بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین مکرم آج ایک درد کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ کاش اولاد جانتی کہ ان کے والدین کے دلوں میں ان کی کتنی محبت ہوتی ہے اور یہ درد اس تحریر کی وجہ سے ہوا جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں پڑھئے اور درد کو محسوس کیجئے کوئیت میں ایک بڑھا آدمی عدالت میں داخل ہوا تاکہ اپنی شکایت یعنی مقدمہ قاضی کے سامنے پیش کرے قاضی نے پوچھا کہ آپ کا مقدمہ کس کے خلاف ہے اس نے کہا کہ اپنے بیٹے کے خلاف قاضی حیران ہوا اور پوچھا کیا شکایت ہے بوڑھے نے کہا کہ میں اپنے بیٹے سے اس کی استطاعت کے مطابق مہانہ خرچہ مانگ رہا ہوں قاضی نے کہا کہ یہ تو آپ کا اپنے بیٹے پر ایسا حق ہے کہ جس کے دلائل سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے بوڑھے نے کہا قاضی صاحب اس کے باوجود کہ میں مالدار ہوں اور پیسوں کا محتاج نہیں ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے سے مہانہ خرچہ وصول کرتا رہوں قاضی حیرت میں پڑ گیا اور اس سے اس کے بیٹے کا نام اور پتہ لے کر اسے عدالت میں پیش ہونے کا حکم جاری کیا بیٹا عدالت میں حاضر ہوا تو قاضی نے اس سے پوچھا کیا یہ آپ کے والد ہیں بیٹے نے کہا کہ جی ہاں یہ میرے والد ہیں قاضی نے کہا کہ انہوں نے آپ کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے کہ آپ ان کو مہانہ خرچہ ادا کرتے رہیں چاہے کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو بیٹے نے حیرت سے کہا کہ وہ مجھ سے خرچہ کیوں مانگ رہے ہیں جبکہ وہ خود بہت مالدار ہیں اور انہیں میری مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے قاضی نے کہا کہ یہ آپ کے والد کا تقاضہ ہے اور وہ اپنے تقاضے میں آزاد اور حق بجانب ہیں بڑھے نے کہا قاضی صاحب اگر آپ اس کو صرف ایک دینار مہانہ ادا کرنے کا حکم دیں تو میں خوش ہو جاؤں گا بشرت ہے کہ وہ یہ دینار مجھے اپنے ہاتھ سے ہر مہینے بلا تاخیر اور بلا واسطہ دیا کرے قاضی نے کہا بلکل ایسا ہی ہوگا یہ آپ کا حق ہے پھر قاضی نے حکم جاری کیا کہ فلان ابن فلان اپنے والد کو تا حیات ہر ماہ ایک دینار بلا تاخیر اپنے ہاتھ سے بلا واسطہ دیا کرے گا قمرہ عدالت چھوڑنے سے پہلے قاضی نے بڑھے باپ سے پوچھا کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو مجھے بتائیں کہ آپ نے دراصل یہ مقدمہ دائر کیوں کیا تھا جبکہ آپ مالدار ہیں اور آپ نے بہت ہی معمولی رقم کا مطالبہ کیا بڑھے نے روتے ہوئے کہا قاضی محترم میں اپنے اس بیٹے کو دیکھنے کے لئے ترس رہا ہوں اور اس کو اس کے کاموں نے اتنا مصروف کیا ہے کہ میں ایک طویل زمانہ سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا ہوں جبکہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ شدید محبت رکھتا ہوں اور ہر وقت میرے دل میں اس کا خیار رہتا ہے یہ مجھ سے بات تک نہیں کرتا حتیٰ کہ ٹیلی فون پر بھی اس مقصد کے لئے کہ میں اسے دیکھ سکوں چاہے مہینہ میں ایک دفعہ ہی سہی میں نے یہ مقدمہ درج کیا ہے یہ سن کر قاضی بے ساختہ رونے لگا اور ساتھ دوسرے بھی اور بڑھے باپ سے کہا اللہ کی قسم اگر آپ پہلے مجھے اس حقیقت سے آگاہ کرتے تو میں اس کو جیل بھیج دیتا اور کوڑے لگواتا بڑھے باپ نے مسکراتے ہوئے کہا سیدی قاضی آپ کا یہ حکم میرے دل کو بہت تکلیف دیتا کاش بیٹے جانتے کہ ان کے والدین کے دلوں میں ان کی کتنی محبت ہے اس سے پہلے کے وقت گزر جائے